اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادی اللذین اشتفا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلی آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی عبراہیم وعلی آل عبراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علم اعوذ باللہ الزمیر الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ جُبَاجِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا قابلِ سَتْ احترام سامین حضرات اللہ سُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامُ دِی حَمْدُ وَسَنَاتُ وَبَعْدُ لَا تَعْدَادْ بِشْمَارْ طرد و سلام امام الانبیاء حبیبِ قِبْرِيَا جنابِ محمد الرسول اللہ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ دِی زَاتِ كِرَامِ تَ آج دے درسِ قرآن دا عنوان جو اشتحاراتیں اوپر لکھے ہیں سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اور انہ دی شہادت دا تذکرہ ہے اگرچہ ساڑھے موزز مہمان اپنی طبیعتی خرابی تھی وجہ تو تشریف نہیں لے آسکے لیکن میں ایک ادنا جیاد طالب علم انشاءاللہ توڑے سم نے اس سے ہی انوان دے چند محرورزات اور گزارشات پیش کران گا اگرچہ میں انہ جیسا بیانتے نہ کر سکا گا لیکن کچھ سبب ضرور توڑی خدمت جبیش کران گا اللہ سمجھ سمجھا کے سن سنا کے اپنے نظریات، اقائد اور اپنے اعمال، کتاب و سنت مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اونا صحابہ بچوں نے جنہ ابتدائی دورتے اندر اسلام قبول کیتا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اونا لوگا بچوں نے جنہ اسلام قبول کر کے اپنیاں اور بیانیاں دیاں تکلیفاں برداشت کی دیاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اونا صحابہ بچوں نے جنہ اسلام دی خاطر اللہ دی خاطر، رب دی توحید دی خاطر اپنا وطن، اپنا علاقہ، اپنا گھر، اپنا مال اپنا قبیلہ، برادری، سب کچھ چھوڑیاں ہجرت کی تھی اور ہجرت ایک دفعہ نہیں کی تھی اِنَنُوا صَاحِبُ الْحِجْرَةَ تَيْنَا خِيَا جَنْدَي ایک ہجرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشِ بل کی تھی اور ایک ہجرت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینة المنفرہ بل کی تھی میں مختصت تعارف اشارتاً توڑے گوشت گزار کر رہے ہم شیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک لقبِ زنو رین اور زنو رین اُنَنُوا تَاں اکھیا گئے کہ میرے اور توالے پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دے دورِ تماد بنن دی رب نے اِنَنُوا سعادت عطا فرمائی اِنَنُوا شرف نصیب ہویا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی دوری تمادی حاصل ہوئی پہلے حضرتِ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی حقیقی بیٹی بعد لوگ شیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی دشمنی دے اندر نبی علیہ السلام دییاں بیٹیاں ہی منن تو انکار کر دیں دے نے اندے نے آپ علیہ السلام دی کوئی بیٹی سی شیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی دیاں بیٹیاں نو منن تو انکار کر دیں دے نے جہ بیٹیاں منیاں دے بیٹیاں دے شہرہ دی عظمت بھی مننی پھوے گی حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان مننی پھوے گی حضرتِ ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان مننی پھوے گی او نہ ظالمانے اے نہ حضرات دی دشمنی تے اندر اللہ دے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو منن تو انکار کر دیتا لیکن اے مسلمانوں یاد رکھو حقائق دی دنیا اور دلائل دی دنیا تے اندر میرے پیغمبر علی السلام دیاں حقیقی چار بیٹیاں نے ایک حضرت زینب رضی اللہ عنہ ایک حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ایک حضرت امی قلسوم رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ میں ترتیب نہ لے نہ تے نام توڑے گوش گزار کر دیتے نہیں حضرت زینب سب تو بڑی حضرت رقیہ دوسرے نمبر تھے حضرت امی قلسوم تیسرے نمبر تھے حضرت فاطمہ چوتھے نمبر تھے اللہ دے پیغمبر علی السلام نے حضرت رقیہ دا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نلکیتا اللہ دیا قدرتا جتن میرے پیغمبر علی السلام بدرتا مار کا لڑ رہا تھا اوہتن حضرت رقیہ اللہ عنہ پیاریاں ہو گئی ہیں حضرات میرے پیغمبر بدرتو فتایاں ہو کے واپس آئے آپ نے دسیا گیا کہ آپ دی بیٹی رقیہ فوت ہو گئے نے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چاند سنے آپ غمگین نے اور اللہ دے پیغمبر علی السلام فرماندے نے دلونی علا قبرہ منو رقیہ دی قبرتے لے جلو جتو قبرتے گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی غمگین نے اکھاں چاند سنے بیوی فوت ہو گئی ہے میرے پیغمبر دی بیٹی فوت ہو گئی ہے حضرت عثمان دی بیوی فوت ہو گئی ہے کہ میرے پیغمبر علی السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دنال حضرت رقیہ دی فوت ان تو بعد اپنی دوسری بیٹی امی کل شوم دا نکا کر دیتا حضرات او لوگ جیڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دے شک کرتے نے جیڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی دیانت دے شک کرتے نے جیڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے اسلام دے شک کرتے نے جیڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے تقوی و طہارت اور پرہیز گھاری تے شک کر دینے میں اونا لوگاں کھلو سوال کرنا چاہنا کیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے معاذ اللہ العیاز باللہ نقلِ کفر کفر نہ باشد کیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے معاذ اللہ بدیانت میں دو بیٹھیاں دا نکاح دیتا کیا میرے پیغمبر نے ایمان تو خالی انسان نو دو بیٹھیاں دا نکاح دیتا کیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے حدیت نو خالی انسان نو دو بیٹھیاں دا نکاح دیتا کیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس بندے نو دو بیٹھیاں دا نکاح دیتا جتے اندر تقوی کوئی نہیں شی جتے اندر پرہیز گھاری کوئی نہیں شی جتے اندر ایمان کوئی نہیں شی جتے اندر اسلام کوئی نہیں شی یہ بات کہہ کے تُسی قدگن کی دیتے لگا رہے ہو جنابِ محمد الرسول اللہ دے اوپر مآز اللہ استغفر اللہ توالی جو کاؤں ہیں جنہوں پتا ہوگے کہ اگر فلانا بندہ بردیانت ہے اگر فلانا بندہ بیمان ہے اگر فلانا بندہ بے حدیت ہے اے دا کردار اچھا نہیں اے دا اٹھن بیٹن اچھا نہیں کیا تُسی اونو اپنی بیٹی دا اپنی پیندہ نکاح دے دی ہوگے او دنہ رشتہ جوڑ لوگے تُسی کسے بد دیانت انسان کسے بد کردار انسان اپنی بیٹی اپنی پیندہ نکاح کرنا اے دا تصور بھی نہیں رکھ دے تے میرے پیغمبر دے پارے کی سوچی ہے تُسا کیا میرے نبی نے ایسے انسان نو یکے بعد دیکھ رہے دو بیٹنیاں دے نکاح دے دیتے جیدے اندر ایمان کوئی نہیں سی جیدہ اسلام درست نہیں سی جیدے اندر امانت اور دیانت نہیں سی ایک مخصوص طریقے نال میرے پیغمبر دی توہین کی تھی جانتی ہے شہاباتی توہین کر کے میرے پیغمبر دی کو ساقی کی تھی جا رہی ہے اور اسی اماندہ چمچا موچ پا کے دے ارام نال بیٹھے ہیں ایسا زیرف اماندہ سانو پلایا جاندے ہیں پی روو چاہ سدھے روو پانگ پی کے توہٹا سیر نہیں اٹھے اٹھنا چاہیدہ میدے توہنو کسے گلدی سمجھ آ جائے کون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جدے حدید دے ہون دیاں گوائیاں محمد رسول اللہ دے آنکھو صل اللہ اچھی آنکھو صل اللہ علیہ وسلم کون عثمان جدے ایمان دیاں گوائیاں اللہ دے ہوئے اللہ دے رسول دے کون عثمان جدے شہید ہون دیاں گوائیاں اللہ دے پیغمبر دیں اور کون شہید جدے متعلق توہٹا سارے آدھا کی دے کہ شہید کتے جاندے نے سارے نہیں بولے اور توہٹا کی دے گے نہیں شہید کتے جاندے نے کہ جنہوں میرا نبی شہید آکھے جنہوں میرا پیغمبر شہید آکھے آؤ سنو وقت دی قلت ہے توہٹا ٹیم ہی بڑا شہید ہوں دے میں بڑا استثار نل چند باتاں توہٹے گوشت گزار کراں حضرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ انہو دی عظمت ونہ دا مقام اور مرتبہ اور سیرت دے چند پہلو میں توہٹے گوشت گزار کرنا چاہنا حضرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ انہو او زیابی نے جنہ دے حیاد آل ہون دی قوائی میرے مصطفیٰ نے دیتی اور اے تو پہلے ایک حدیث سن لو نبی علیہ السلام دا فرمان ہے آپ فرمان دے نے آپ فرمان دے نے حیاد ایمان دا جو سے حیاد ایمان دا شعب ہے کی مطلب حیاد ہے دے ایمان ہے حیاد کوئی نہیں دے ایمان کوئی نہیں ایک انہو فرمان ہے میرے دے توہٹے پیغمبر جناب محمد سارے ایکو سل اللہ میں توہٹے گو اوندہ رہی نا توہنو میں ہر بارے کہی نہ کہ درود پہ چھو کوئی کمپرومائز نہیں محمد سل اللہ علیہ وسلم میں توہنو قدی نہیں آکے تسی اچھی سبحانہ لاکھ ہو نائمہ توہٹے کو نعرے مروائے نے پر جیڑی گل اصولی ہو اصولی منی پہ گی محمد سل اللہ علیہ وسلم تسی درست سنن آئے ہو آرام کرنہ نہیں آئے جاک کے بیٹھو ہوشنل بیٹھو ان نظریہ لے کے بیٹھے کرو ساں کچھ سیکھ کے جانے اور اگلوں منتقل کرنے اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ دے پیغمبر جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم فرمان دینے الحیاء من الیمان حیاء ایمان ہے حیاء ہے دے ایمان ہے حیاء کوئی نہیں دے ایمان کوئی نہیں جی دے بھی جو حیاء نکل گئی او دے بھی جو ایمان ختم ہو گیا اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے نا آپ فرمان دینے جی رب جس بندے اندر حیاء کوئی نہیں او دا جو دل کرے پیا کرے حیاء کوئی نہیں پھر جی میں مردی بیا سندگی گزارے جی تو حیاء کوئی نہیں ایزا علم تستحیی فسنا ما شیطا جی تو تیرے پہ شرم کوئی نہیں رہ گئی حیاء کوئی نہیں رہ گئی پھر تو کپڑے ادے لا یا سارے لا فرق کوئی نہیں پیندہ جی تو شرم دے حیاء کوئی نہیں رہ گئی پھر تو گالیاں کٹ کوئی فرق نہیں پینڈا جی تو تیرے اندر شرم دے حیاء کوئی نہیں رہ گئی پھر تو جو مردی پہ آکر فرق کوئی نہیں پینڈا پھر تیرے مچ اور جانورا مچ فرق کی رہ گیا اے حیاء جڑی جانورا اور انسان جو فرق کرنے والی ایک چیز ہے کہ میرے پیکمبر نے حیاء نو ایمان قرار دیتا ہے آؤ ہن میں توانو ایک حدیث سنا ماں جیدے تو میں ثابت کرنگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیادار نے گل میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے اور جیدے اندر حیاء ہوتے اندر ایمان ہے گویا میرے نبی نے انا دے ایمان دی گوائی دیتی ہے اما جی عائشہ صدی کا کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیئے نے اور مان دیئے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستاجعن فی بیٹے کاشفن انفہی زیہی او ساکئی حرمان دیئے نے نبی علیہ السلام میرے کاردی اندر ارام فرمان ہے آپ لیٹے ہوئے ہیں آپ دی پندلیتوں کپڑا ہٹیا ہوئے ہیں جدہ بندہ کار لیٹے ہونے ہیں تو وہ بعض وقت اب بڑا بے تخلوف ہو کہ بندہ اپنے کاروچ لیٹ دے کپڑا او دیئے لتا تو ہٹ شکد ہے کوئی یہ دی اندر کوئی خلط بات نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام لیٹے نے آف دیاں پندلیتوں آف دیاں لتا تو کپڑا تھوڑا جیا ہٹیا ہوئے ہیں اینی دیر نو تروا دیتے دستگن دیئے دربان ہیں دے اللہ دے پیغمبر جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نے آپ فرمان دے نے ابو بکر نو آن دے ہو حضرت ابو بکر آ جان دے نے اللہ دے نبی اسے حالت دے اندر لیٹے نے جس حالت دے پینا لیٹے سن حضرت ابو بکر آئے نے گل بات کی تھی ہے واپس چلے گئے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اون جی لیٹے رہے تھوڑی دیر گزریئے دربان فیرہ جان دے آن دے اللہ دے نبی حضرت عمر تشریف لے آئے نے آپ فرمان دے نے آن دے ہو نبی علیہ السلام تو اس وقت سلام اون جی لیٹے نے حضرت عمر آئے نے کھپڑا آب دی پنڈلی تو ہٹیا ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کو بیٹے نے گل بات کی تھی ہے کہ چلے جان دے نے تھوڑی دیر گزریئے دربان فیرہ جان دے آن دے اللہ دے نبی حضرت عثمان رسی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے نے ہن حدیث نے لفظ ذرا سمات فرمانا فرمان دیا نے اللہ دے پیغمبر نے جی تو حضرت عثمان تا نام سنیا اوٹھ کے بیٹھ جان دینے اپنا کپڑا درست کر لیں دینے حضرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی جان دیئے اندر تو شریف لے آئے اللہ دے نبی کو بیٹھے کل بات کر کے چلے جان دینے اممہ جی عائشہ سارا منظر بھی دیا نے پییا جی تو حضرت عثمان چلے گئے کہ اممہ جی فرمان دیا نے اللہ دے نبی اب اوپ کر آئے تو اسی اٹھ کے نہیں بیٹھے کپڑا درست نہیں کیتا وہ چلے گئے عمر آگئے تو اسی اٹھ کے نہیں بیٹھے کپڑا درست نہیں کیتا وہ بھی چلے گئے اللہ دے نبی پھر حضرت عثمان آگئے تو اسی اٹھ کے بیٹھ گئے اپنا کپڑا بھی درست کر لیا عیدی وجہ کی یہ گل سمجھ نہیں آئی کہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانِ نبوفت حرکت دے ہمدر آئی اور آپ نے جواب کی دیتے آپ فرماد نے آئیشہ فقالا علا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ آئیشہ میں محمد اس بندے تو حیاء کیوں نہ کریں جی دے تو آسمان دے فرشتے بھی حیاء کر دیں اور ایک روایت لفظیں وفی روایت تین ایک روایت لفظیں قَالَ إِنَّ عُسْمَانَ الرَّجُلٌ حَجِيٌ وَإِنِّ خَشِدُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَ عَلَّا يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ اے آئیشہ عثمان بڑا حیاء دار آدمی ہے عِمَّ عثمان الرَّجُلٌ حَجِيٌّ عثمان بڑا حیاء دار آدمی ہے عثمان بڑا شرم والا آدمی ہے کہ منوے دار سی اگر میری لکتوں کپڑا ہٹیا رہنگا عثمان اپنا مقصد بیان نہ کر سکتے اپنی کال میرے سم نے بیان نہ کر سکتے حیاء تے شرم دی وجہ تو او ننو کالی نہ آن دی اے سواسٹے میں اٹھ کے بیٹھ گیا کپڑا درست کر لیا ہے جنو حیاء دار میرے پیغمبر فرمان جدت متلق میرے نبی آخن اللہ دے فرشتے پیئے دے تو حیاء کر دینے میں محمد دے تو حیاء کیوں نہ کرن اور جدے تو اللہ دے فرشتے حیاء کرن جدے تو میرے مصطفیٰ بھی حیاء کرن آج دا بدبخت مسلمان کہلوان والا وہ دے تو حیاء نہیں جے کردہ آج دا بدبخت ایمان والا کہلوان والا وہ دے تو حیاء نہیں جے کردہ او ننو مندہ بول دے تنقیدہ نشان اپنام دے برا پلاکیں دے معاذ اللہ ایمان تو خارج کر دیں گے اسلام تو خارج کر دیں گے الایاز باللہ گمراہ قرار دے دیں گے اور جیدے تو اللہ دے فرشتے حیاء کر دیں گے جیدے تو میرے مصطفیٰ حیاء کر دیں گے جنہوں میرے نبی حیات دار انسان قرار دے رہنے جیڑا آج ہو دے تو حیاء نہیں کرتا اپنے اندر حیاء کوئی نہیں ہو اب حیاء تو خاندی ہو چکے ہیں میرے نبی کی فرمان دے نے عثمان راجلن حییین عثمان کیے حیاء تا بولو کیے سارے بولو کیے جیدے اندر حیاء ہوئے او دے جیمان ہوں دے کینے فرمایا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم جیدے اندر حیاء ہے او دے اندر ایمان ہے پتہ لگا میرے عثمان دے ایمان دیاں کمائیاں محمد الرسول اللہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جیدے اندر ایمان دے ایمان دے شک کرے آج جیدے اندر اسلام دے شک کرے آج جیدے اندر حدیت دے شک کرے یہ دا مطلب ہے میرے نبی دی بات نو چٹھلا رہے ہیں جیدے اندر میرے نبی دی بات نو چٹھلا رہے ہیں او مسلمان رہے جنگ ہے دسو میرے نبی دی کاننو چٹھلا رہے جنگ ہے فیصلہ بھی کر لیا جے کہ اینا لوگاں دا کی تو سائننو جناب تمغا دینے جیدے میرے نبی دی سیا باتیں تنقید کر دینے پا ہمیں کوئی انجینئر ہوئے پا ہمیں کوئی جناب بڑا سکالر ہوئے جیدہ میرے نبی دی سیا باتیں تنقید کر دیں اللہ ذو الجلال دی قسم میرے نبی دی تعلیمات دی نفی کر دیں توہین کر دیں گستا کی کر دیں انہوں اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیدی ہے اسی سکالر منہ دے دور دی گالے انہوں مومن منن واسطے بھی تیار نہیں اللہ اللہ کون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ اب ایک عثم میرے پیغمبرہ رشلات و السلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے ایتھے ایمان دیاں گوائیاں دے رہنے حیاتار ہون دیاں گوائیاں دے رہنے آؤ میں اگدہ سام میرے نبی حضرت عثمان دے حدید یافتہ ہون دی بھی گوائی دے اور یہ روایت جام ترمزی دے اندر امام ترمزی نے اس روایت میں شہیہ کیا ہے حضرت مرہ بن قاب تہو رضی اللہ تعالی اچھیہ کی اگر رضی اللہ اور لوگ نبی دے سے آبادہ نہ لے کے انہوں مرگیتہ دورہ پہ جاند ہے تجھے میرے نبی دے سے آبادہ نہ لے کے خوش ہو یا کرو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مرہ بن قاب بیان کرتے نے قال سمعتم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزکر الفتن فکربها فمر رجل مكنع في شوب فقال هذا یومئذ علاہ دم فکنت إليه فہذا هو عثمان بن افان قال فا اکبرتو علی بوجہی فا قلتو حازا قال نعم رواہ ترمسیع وابن ماجا حضرت مرہ بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے حرمہ دن اللہ دے پیغمبر تشریف فرمانے عشیبہ کے سن رہے ہیں آپ سنا رہے ہیں آپ فتنے آدھا سکر کر رہے ہیں اے میرے شہابہ فتنے آن والے نے فتنے آدھا سمانہ بڑا قریب ہے فقر رابا نبی باق فرماندنے میرے شہابہ فتنے آدھا سمانہ بڑا قریب ہے فتنے تواتے شرانتے آکے کھلوتے نے فتنے نیڑے نے فتنے آن والے نے تے میرے پیغمبر علی شلام جیدوں فتنے آدھا سکر کر رہے ہیں تے نارے دس رہنے قریب ہی نے فتنے نیڑے ہی نے فتنے کہ اینی دے نوفہ مر راجل ایک بندہ سامنے آدھا گزرے ہیں انہیں چادر دی بکر ماری ہوئے ہیں تے جیرا انہیں چادر دی اندر چھپایا ہوئے ہیں تے وہ بندہ میرے پیغمبر دے سامنے آدھا گزرد ہے تے نبی علیہ السلام فتنے آدھا سکر کر رہے ہیں تے آپ فرماندنے اے میرے شہابہ جیڑا بندہ چادر دی بکر مار کے گزر رہے ہیں جدن فتنے اروجتے ہوں گے او دنے بندہ حدیعتے ہوئے گا جدن فتنے کہا دیتے ہوں گے اروجتے او دنے بندہ کہا دیتے ہوئے گا میں چانت اسی سارے بولو کہا دیتے ہوئے گا حدیعتے حضرت مرہ رضی اللہ عنہ فرماندنے میں اسے بھلے اٹھےیا تے اس بندے دے پیچھے گیا فا اکبل تو علیہی بے واجہی جدو میں جا کے بے کیا فائضہ ہوا عثمان بن افان او چادر دی بکر مارن والا ہو اور کوئی نہیں حضرت ہے عثمان نصی اللہ ہوا ہے میں چیرہ لحک پھڑ گئے نہ ہونا دا تے نبی پاکول کی تا میں کہا اللہ دے نبی حازہ فکل تو حازہ مو عطل کر کے نبی پاکول میں کہا اللہ دے نبی اے دے متعلق فرمایا جے قَالَ نَعَمْ آپ فرما دنے ہاں اے دے متعلقی فرما رہے میرے نبی کی کہہ رہے نے جی تو فتنے قروجتے ہونگے میرا عثمان تجڑہ آج جا کے عثمان ہدہتے نہیں سی عثمان نو خلافت چھڑ دینی چاہی دی سی کی لوڑ سی یہ ڈا اڑن دی کیوں انہیں خلافت نہ چھڑی قَتَل ہو گیا ہے چھڑ دیندہ خلافت نہ قَتَل ہوندہ اوہ بَدْبَخْتَو تو انوک کیڑے پاگل نے آکھا ہے کہ تُسی میرے نبی دے سے آباد فیصلے کر دے بھی رو کاردی بُڈی تیرے کُل ساں بھی نہ جائے چار آیانے تیرے کُل ساں بھی نہ جائے انتے نبی دے سے آباد فیصلے کر دا پھر میں کون عثمان نزی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرما دیں جدن فطنے اور روشتے ہوں گے قَتَل میرا عثمان حد ایتے ہوئے گا پھر میں کیوں نہ کما عثمان اوہ بے جدے حد ایتے ہوندیاں گوائیاں محمد الرسول اللہ نے دی دیاں صل اللہ علیہ وسلم ایمان دیاں گوائیاں میرے مصطفیٰ دے رہنے حیات دیاں گوائیاں میرے مصطفیٰ دے رہنے اور لوگوں میرے عثمان دے حد ایت یاد دیاں گوائیاں میرے مصطفیٰ دے رہنے اور کون عثرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنہ دی شہادت دیاں گوائیاں میرے مصطفیٰ دے رہنے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے روایت جڑی ہے نا پیش کر لگا اے بخاری مسلم دی روایت ہے صحیح بخاری دی روایت ہے اللہ دے پاک حضرت انس بیان کرتے نے اور ماندے نے امنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائدہ اہدن و ابو بکر و عمر و عثمان فراجہ فابیہم فزاربہو برجلہی فقالا قصبت احد فانما علیکن نبیم و شدیقم و شیطان رواہ البخاری حضرت انس بیان کرتے نے ایک دن نبی علیہ السلام اہد تشریف لے گئے تے اہد اوپر میرے پیغمبر چڑ جاندے نے حضرت ابو بکر وی نال نے حضرت عمر وی نال نے حضرت عثمان وی نال نے کننے بندے ہوگئے چار کننے ہوگئے چار گڑے گڑے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے حضرت عثمان نے اے چار بندے اہد پہاڑ دے اوپر نے تے اللہ دے پاک پیغمبر جدوں اوپر چڑے تے اے فراجہ فابیہم اہد پہاڑ کمل لگ بندے اللہ دے نبی نے اپنا پیر مبارک ماری ہے فہار دے اوپر تے آفرمندنے اثبت احد فا انما علی کا نبی و شدیق و شہیدان اے احد ٹھیر جا ناحل آج تیرے تھے ایک اللہ دا نبی ہے ایک صدیقے تھے دو شہید نے ایک نبی ہے نبی کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صدیقے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اے احد دو شہید نے تیرے تھے ایک حضرت عمر نے ایک حضرت عثمہ کیوں جی شہید ہے نہیں کینے آنکھیں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مستقبل دیا اگر باتاں اون والے حضرت دست دینے دے اللہ دی وہی نبی آپ کی فرمارہ نے اہو چھہر جا تیرے ہوتے اج دو شہید نے ایک عمر شہید ہے ایک عثمان شہید ہے اج دے شہید ہوں دیا گوانیاں آمینہ دلال محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم او دے شہادت دے اندر شاک نہیں دے ہو سکتا او دے شہادت دے اندر شبہ نہیں دے ہو سکتا اور شہید جنتیوں میں جبھی بولو شاک ہو سکتا اور رب نے شہیدہ دے متعلق کیا گیا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْآیَاونَ وَلَا قِلَّا تَشُرُونَ دوسرے مقام دے فرمایا ہے بَلْآیَاونَ اندر ربِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرمایا ہے جڑے اللہ دی راہ بیچے قتل کر دیتے جاندے نے شہید کر دیتے جاندے نے وَلَا نُو آم مُرْدِ آمبر کا مُرْدان میں سمجھیا کروں بَلْآیَاونَ بَلْكِ عَوْدِ اللَّهِ دے ہاں زندہ نے وَلْنَا دی سندگی بڑی کمالے اندر ربِّهِمْ يُرْزَقُونَ ہوتے اپنے رب دے پور جنتاں بیچے رزق دیتے جاندے پھر میں کیوں نہ کہا اُسْمَان بھی رزق دیتا جا رہا کتھے اللہ دییا بولو بولو کتھے راب دییا شرطان دی اندر اُسْمَان شہید جنہ دی شہادت تھی قوائی محمد الرسول اللہ نے دیتے شلل اللہ علیہ وسلم اچھا کوئی بیمان بھی شہید ہو سکتے کیوں نہیں ایمانداری شہید اندے نے نا مومنی شہید اندے نے جنت مومن آباس دے ہوئے کون اُسْمَان جنہ دے جنتی اُسْمَان دی بشارت میرے پیغمبر نے دیتی ایک تو بڑی مشہور روایت ہے نا اشرا ابو بشرا والی کہ میرے نبی نے دسی آبادہ نام لیا ہے جنہ دی بشارت دیتی ہے آپ پر ماندنے ابو بکرین فل سارے بولو ہاں ابو بکرین فل ہاتھی میں پڑھنا دی تُس ہی پڑھو ابو بکرین فل اُمَرُ فِل اُسْمَانُ فِل اُسْمَانُ فِل اُلی اُن فِل تَلْحَاتُ فِل سُبَحْرُ فِل میرے نبی نے دس سی آبادہ نام لیا ہے پہلے چار کڑھے نے آپ پر ماندنے ابو بکر وی جنتی اُمَر وی جنتی اِسْمَان وی جنتی اِبولو علی وی جنتی اِبولو اللہ کی بیٹھ کے مر جاؤنے ابو جنت وی جو کوئی نہیں کر شکتا میرے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر جنتی نے اُمَر بھی بولو جنتی نے اُسْمَان وی اے کنے آکھے آئے ہیں محمد الرسول اللہ اے جیڑے لوگ حضرت عثمان نوں حضرت عمر نوں حضرت ابو بکر نوں مآد اللہ جنتی نہیں ماندے اور کی دی گلدہ انکار کر رہے ہیں میرے نبی دی گلدہ انکار کر رہے ہیں جیڑا میرے نبی دی گلدہ انکار کرے اے انہوں کی آن دے ہو مسلمان انہوں مومن آن دے ہو اگے چلو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک پاک دے اندر تشریف فرمانے حضرت ابو موسیٰ اشعری کہو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرمان دے نے محبوب جی اجازت دے ہو تے میں دروازے تے بے جاماں پیرا میں دے ہاں سیاہ با بڑا شوق راکھ دے سنکہ سانو نبی دا پیرا دیندہ موقع مل جائے سانو نبی دا محافظ بنندہ موقع مل جائے نبی دا خادم بنندہ موقع مل جائے ابو موسیٰ فرمان دے نے سونے ہاں میں نو اجازت دے ہو میں بھوئے تے بے جاں آپ فرمان دے نے ابو موسیٰ بیٹھ جاں ابو موسیٰ بے گاں دروازہ بند کر دیتا ہے تھوڑی دیر گزری یہ دروازے تے دستک ہوئی اللہ دے اس پیغمبر دے سے آپی حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دروازہ کھولے تے بندے کینے فائض آہوا ابو بکرین سامنے ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آہن دے نے ٹھہرو میں اللہ دے نبی کو لو اجازت لے کیا ماں گئے اللہ دے نبی ابو بکر آئے نے آپ فرمان دے نے ابو موسیٰ آہن دے تے و بشیرہو بل جنہ نال جنتی بشارت بھی دے دے حضرت ابو موسیٰ نے دروازہ کھولیا فرمایا ابو بکر جی آ جاؤ تے نبی پاک فرمان دے نے تو آہنو جنتی بشارت دے ابو بکر چلے گے میرے نبی نے کھول جا کے پیغم دروازے تھے پھر دستگوئی دروازہ کھولیا فائضہ ہوا عمر حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ انہوں نے آکھنگے جی عمر جی ٹھہر جاؤ میں نبی علیہ السلام کو اجازت لے کیا ماں گئے اللہ دے نبی جی عمر آگا نے فرمایا انو آہن دے و بشیرہو بل جنہ نال جنتی بشارت دے 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 دروازہ کھولیا عمر جی آ جاؤ نبی علیہ السلام فرما دے نے تو انو جنتی بشارت دے اللہ ہو اللہ حضرت عمر بھی جلے گئے دروازہ دے فردست کھن دیئے دروازہ کھولیا فائضہ ہوا عثمان حضرت عثمان رسی اللہ تعالیٰ انہوں کھلو دے نے اللہ دے نبی کو لو اجازت لے کیاو نا انتظار کرو کہ اللہ دے نبی دے عثمان آگا نے آپ فرما دے نے آہن دےو وَبَشِّرُوا بِلْ جَنَّتِ عَلَىٰ بَلْوَا تُسِیبَوْهُمْ انو آمدیو عثمانو تے نالے انو تاستے ہو انو بلوا آئے گا انو مسئیبت آئے گی انو تکلیف آئے گی اے عظم آیا جائے گا پہرے سبر کرے گا انو جنتی بشارت دے دے ہو حضرت عثمان دروالہ کھولے ابو موسیٰ آشری نے فرمایا عثمان جی اللہ دے نبی نے فرمایا آجاؤ تے نالے بھی گل سن لو تو آٹے تے تکلیف آئے گی بھلو آئے گا مصیبت آئے گی عزمائش آئے گی تُس ہی سبر کرو گے اللہ دے نبی فرما رہے نے رب تو انو جنتا داخلہ تا فرمایا اے کون عثمان جننو میرا پیغمبر زمین دے مدینے چھ بیٹھ کے جنتیاں بشارتا دے رہے ہیں کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو جن نام میرے نبی نے ایک دواری نہیں متعدد مرتبہ جنتی بشارتی تھی جتوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو دا اے نا ظالمہ خارجیاں بھئی مانا نے وہ حاصرہ کیتا سی نا آخری وقت تے اندر کارنوں کے راپ آیا ہے نہ کسے بندے نو اندر جان دین دینے نہ کوئی شہ اندر جان دین دینے ایک دن حضرت عثمان نصی اللہ تعالیٰ انہو اپنے کارتی چھاتے چڑھے تے چھاتے چڑھ کے نا تے خطاب کیتا خطاب پتا کی کر دینے خطاب کر دینے ساری قوم نو مخاطب کر کے اوہ قوم والے ہو بار جنہیں بھی لوکی بیٹھے ہو ایتر میرے والد توجہ کرو آندے نا جی جناب دس ہو فرمان دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جی تو تو بھوک دے میدان میں جنگ کر نواز دے جانے اسلے دی بھی ضرورت ہے پیسے دی بھی ضرورت ہے شواریاں دی بھی ضرورت ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کونے جڑا لشکر نو تیار کرے گا کونے جڑا لشکر نو تیار کرے گا تے میں ایک ہزار تینار بے الفے تینار ان ایک ہزار تینار لے کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولایا تے اللہ دے نبی دی چھوڑی دیم در میں ایک ہزار تینار باتی تے تے رب دے پاک پیغمبر علیہ السلام اونا تینارانو فیم دینے پہ یو کل بہا فی حجرہی یہ روایت ہو رہے جڑی میں سنانا چاریہ ساں او میں بات سنانا یہ ہو روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کی تا تو بھوک دے موقع تے لسکن کو انتیار کرے گا حضرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ نہ ہو کوڑے بھی دیم دینے اونٹ بھی دینے سامان بھی دینے تے میرے پیغمبر فرمان دینے پیسے ہاں دی بھی ضرورت ہے ایک ہزار دینار دینار سونے دا ہندے دینار کا دا ہندے سارے گولو کا دا ہندے دیرہ مندازی چاندی دا دینار اندازی اتوانو تے بچارے نو پتا نہیں نا تو ہاں دے پیسے ویکھینے آٹھی پے یہاں ویکھینے کاغذ وہ دے پلے بھی ان کا کھنی رہ گیا اور اگو کم ہور بھی موقع تا جاندے آن دینے پچتر پیدا بھی نوڑ نکلایا ہے ہاں فکر نہ کرو یہ جیڑی قوم ساڑے دے مسلط ہو یہ چھڑ دی کھنی دعا کرو اللہ ایسے حکمران دے جیڑے ملک دے بھی خیر خواہون مسلمانہ دے بھی خیر خواہون حضرات میں جیڑی بات کرنا چاہنا درہم ایک چاندی دے دینار سونے دے اور ایک دینار دا بدن اصان حدیث ہاں دے اندر پڑے ہیں سوا چار معاشے سونا سوا چار معاشے سونا ایک تولہ بڑا کنے معاشیاں دا اندھے ہیں بارہ معاشیاں دا ایک تولہ ہونو بھی دس کار چھڑے آئے ہیں دس ساندھے ایک تولہ بنا جائے ہیں بارہ معاشیاں دا ایک تولہ تے سوا چار معاشے دا ایک دینار ایک ہزار دینار دیتا آج راتی سون تو پہلے اصاب کرے آج کنے کنے کلو سونا بند ہے تمہج دس روپی اللہ دی راج دین واسطے تیار نہیں تے کلنا کرنے عثمان رضی اللہ عنہ تاہم کرنے حضرت عثمان دے ایک ہزار دینار میرے نبی دی چولیت لیا پایا تے میرے پیغمبر علیہ السلام یککلے بوہا فی ہجرے ہی اینج موٹ بار دینے اتاں کر کے تھلے سوڑ دینے موٹ بار دینے تے اتاں کر کے تھلے سوڑ دینے وایا کول اتنا لے فرمارے نے مہا زرہ عثمانہ مہا عمیلہ بادل یوم مرہ دین دو مرتبہ میرے نبی نے گالا کیے مہا زرہ عثمانہ مہا عمیلہ بادل یوم اگر عثمان آج تو بعد کوئی نیکی نامی کرے آج دین نے کی ہے دین جات واسطے کافی ہے میرے پیغمبر فرمارن گواہی دے رہے گا اور یہ روایت بھی سندن بلکل درست ہے آگے چلو جیڑی گال میں پہلا سنانا چاہ رہے آسا جیڑی روایت میں شروع کی تھی حضرت عثمان چڑھے اپنے کردی چھتے محصور نے دوالے اینا زارمہ کیرہ پایا تے کردی چھتے اتے چڑھ دینے تے فرمان دینے جیڑو کاردی دوالے بیکھیا بڑے بڑے تھے لوگ موجود نے تے فرمان دینے میں توانو اللہ دی قسم دینا اوہ میرے کاردی دوالے جیڑے لوگ موجود ہو میں توانو رب دی قسم دے کے ایک سوال کرنا تے اسلام دا واستہ پاکے کے سوال کرنا میں نے جواب دیو انہیں کہا جی پوچھو کی سوال کر دیو فرمان دینے حل تالمون انہ رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم قادم المدینہ دا ولی شبہ ماؤن یستاز اب غیر و بحر رحمت حرمان دینے جیدو نبی پاک مدینے آئے نا اک کو اکھو سی مٹھے پانی دا کنے ہو مدینے بچے اک کو اکھو مٹھے پانی دا باقی پانی کھا رہے کڑو ہے اک کو کھو پین والا پانی دا مٹھے پانی دا اوہی یعو دی دے کب سے دے اندرے تے اللہ دے پہ گا تے یعو دی مسلمان نا نو پانی نہیں لے اندرے اندرے تنگ کر دے نے تے نبی پاک فرمان دینے مئی اشتاری بیرا رومتا یعو دلوہو معدلاء المسلمین بے خیر اللہو منہا فی الجنہ اللہ تے نبی فرمان دینے کونے جیڑا پیرے رومانو خرید کے مسلمان نواز سے وقف کر چھڑے کونے جیڑا اس حکومنو خرید کے مسلمان نواز سے وقف کر چھڑے فرمایا بے خیر اللہو منہا فی الجنہ میں خود بدلے جنت دی بشارت دینا قادی بشارت دینا پھر بولو قادی بشارت دینا حضرت عثمان فرمان دینے فشت ریتو ہا من سلب مالی اے میں اپنے پلےوں خرید کے کون اللہ دی راج مسلمان نواز سے وقف کر چھڑے وانتم اليوم تمنعونی ان اجربا منہا آج تسامین ودہ پانی پین تو بھی روک دیتے میرے نبی نے فرمایا سی کونے چیڑا انو خرید کے مسلمان نواز سے وقف کر چھڑے میں جنت دیو دے پدلے میں شارتیں نا تے میں اپنے پلےوں اپنے مال ویچوں خرید کے وقف کیتا اور لوگو تو ساتھ میرے تو دہ پانی روک دیتے اندھے اس مانگ تو ہے دہ پانی نہیں پیسکتا اللہ اللہ اجلو کی اندھے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دہ پانی بند ہویا اور روایات کو جھ رکب و یابہ سالیہ نے پایا ثبوت انہوں کو جھ نہیں پہنچ دیا پر آج یہ نہیں میں روایت سنا رہیا یہ سندن متن روایت سہی ہے حضرت عثمان خود فرما رہے نے اور تو سائز کمے دا پانی میرے دے روک دیتے جیڑا میں خرید کے مسلمان آباس دے وقفی تا اور نبی علیہ السلام نے تو بدلج میں نو جنتی بشارتی تھی اور کون عثمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرما دے نے اگر میری گالہ کلیوی سنو میں تو انہوں اللہ دا واسطہ دے کے تے اسلام دا واسطہ دے کے پوچھنا حل تالمونہ ان المسجد ازاقہ بے اہل ہی اور جی تو میرے نبی نے بیکھیا مسجد دھنگ ہو گئی ہے نماز پر نبالیاں باستے فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے فرمایا میں یشتری میں یشتری بگات آل فلان فیسید حافل مسجد بخیر من حافل جنہ کاؤں نے جیڑا فلان آل فلان دی اس زمین دا ٹکڑا خرید کے مسجد دیم در شامل کردے وے مسجد نو بسی کردے وے میں اوہ دے پدلے فل جنہ اوہ دے جنتیاں بشارتاں دے نا دے حضرت عثمان برمام دے نے فاہشتر رئی تو آمن سلب مالی میں اپنے پلےوں سمین خرید کے مسجد نبی دیم در شامل کر کے مسجد نبی دی توسی کردی تھی فا انتم اليوم تمنہوننی ان اسلی فی آرگع تیم اور ظالموں تسا جو میرے واسطے اوہ دے ویچے دور رکھتاں نماز پڑا نیمی منع کر دیتی ہے اور میں اوہ اس مسجد ایک بھی داخل نہیں ہوں دے دے جیدے پدلے میرے نبی نے میں اوہ جنتی مشارت دیتی کان عثمان حضرت عثمان فرمان دے نے میں دوانوں اللہ دا واسطہ دےنا میں دوانوں اللہ دا واسطہ دے کے پوچھنا کیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مکہ دی پہاڑی دے اوہ تیرے جدو چڑھے سن تے آگ دے نال ابو بکر دے عمر ویسن تے میں میسا تے پہاڑ ہل لگ بیا حتیٰ کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا پیر ماریا تے آفر ماندنے ٹھہر جا تیرے دے اج ایک نبی دے ایک صدیق دے دو شہید نے اور کیا آپ میرے نبی نے میرے شہید عمدی گوائی نہیں چیزی تھی سارے لوگ آن دے نے اللہمہ نعم اللہمہ نعم اللہمہ نعم عثمان عشی گوائی دے نیا تو ساں کمہ خرید کے مسلمان آباس سے وقت کی تا اللہ دے نبی نے جنت دی بشارت دی تھی عثمان عشی گوائی دے نیا تو ساں جناب زمین دا ٹکڑا خرید کے مسجد بشی کی تھی نبی پاک نے جنت دی بشارت دی تھی عشی گوائی دے نیا نبی علیہ السلام نے توانو شہید آکھے ہے حضرت عثمان عزی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے اللہ اکبر شہیدو ورب الکعبہ انہی شہیدن اللہ اکبر شہیدو ورب الکعبہ انہی شہیدن اللہ اکبر شہیدو ورب الکعبہ انہی شہیدن آپ فرمان دے لوگ کو اگر گواہ پمجاؤں کعبت رفدی کا سمجھے عثمان شہیدی ہوئے گا عثمان ایس خلافتی کمیدنو نئی ہوتا رہے گا میرے نبی نے شہدت دیا گوائیاں دیتیاں نے عثمان شہیدی ہوئے گا آج کئی لوگ اندھے نے اندھے نے عثماننو خلافت چھڑتے نہیں چاہیدی رضی اللہ تال آجڑے کئی بنے پھر دی نا چاچے تے وقیل سی آبادے خیصلے کر دے پھر دی پادپخت لوگ اے چھڑتے نہیں چاہیدی زی خلافت کیوں نہیں چھڑی کیوں اپنی موت نو دعوت دیتی آئے سنو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان دی سیرت سیرت ہی سنن آئے ہو نا حضرت عثمان دی سیرت ہے انہ نے موت نو گلے لالے پر میرے نبی دی کالدہ پیرا دیتا ہے تیرا عل میرا عل پتا کی ہے زراغو تکلیف آئے تھے سانو سانو سان ساریاں پول جاندی آنے زراغو پریشانی آئے تھے ایتا ساریاں سانو پول جاندی آنے زراغ تکلیف آئے سانو اللہ رسول اقیدہ توحید سب کچھ پول جاندے مار دے پھر نیا ٹکران کدھی کسے باپے کل کدھی کسے بزرگ کل کدھی کسے چودری کل کدھی کسے ولی کل کدھی کسے پدماش کل کدھی کسے پھلے کھا کل کسے طریقے نہ ساڑا کام نکل جائے سانو اللہ پولی جاندے قرآن پولی جاندے ایتاں سارا کچھ بول جاندے پر میں قربان جامعہ عثمان تھا عثمان نے اپنی چال قربان کر دیتی ہے پر میرے نبی دی کالدہ پیرا دیتے میرے نبی دی کالدہ چھٹے یا نہیں آنکھوں کے کیڑی کالدہ پیرا دیتے احادیث سماعت فرماؤ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام امہ جی عائشہ پیان کر دیئے روایتیں بھی ترمسی اور ابن ماجہ دیئے اور مانگ دیئے انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا یا عثمان انہو لعل اللہ یکمیس کا کمیشن فَإِنْ عَرَادُوْكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعَهُ لَهُمْ امہ جی عائشہ بیان کر دیئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان بے شک امیدے کہ اللہ تینو ایک کمیز پہنائے گا اللہ تینو ایک کی پہنائے گا یکمیس کا کمیشن اللہ تینو ایک کمیز پہنائے گا کیری کمیز خلافتی کیڑا کرتا خلافتا رب تینو خلافتا کرتا پہنائے گا تے لوگ فَإِنْ عَرَادُوْكَ عَلَى خَلْعِی لوگ انو اتارنا چانگے اے عثمان فَلَا تَخْلَاؤُ لَهُمْ عثمان و کرتا اتارنا لوگ اتارنا چانگے پر تم اتارنا سارے بولو اتارنا پھر کیوں نہ میں کہاں عثمان میں تیرے تو صدقے دے قربان جاما تو اپنی جان رب نو دے دیتی یہ پر نبی دی قلدہ پیرا دینا اور تم آج عثمان تے تنقیدہ کرنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تے تن و تشنی کرنے اور ظالمہ تم ایک کنیا کو دیسان تے پیرا دیتا ہی کنیا کو آج تا دے پیرا دیتا ہی تیرا ایمان کتھے بے تیرا اسلام کتھے فیصلے کرتا پھر میں تو شعبہ دے اللہ اللہ کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ صیرت ہے جان قربان کر لئی پر نبی دی حدیث دا پلہ چھڑیا نبی دی حدیث دی قل چھڑی نبی دی بات نو ترک کی تا نہیں کی تا حالانکہ حضرت امیر معاویہ کہو رضی اللہ ہو اجیہ کہو رضی اللہ ہو اے اینا بیمانہ نو ترکا لیا کرو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ہو بڑے افسوس دیگا لے اج ساٹے ویچ کئی ایسے بیمان پیدا ہوگا کال حضرت میں نو ایک گجرہ مالیوں ایک عزیز نے فون کی تا جمعہ تو فوری بات آن دے آن دے جمعہ پڑھ کے آئے ہیں تے مولوی سامنے آج حضرت امیر معاویہ دے پھٹے چھوک چھڑے نے او ننو اینا برا پلاک ہے کہ میں گیا ہو تسی کدھرے کسے وارے بیٹ نہیں ہو ٹھوٹر کا جمعہ پڑھ آن دے نہیں آپ نے ہی سی آن دے اپنا ہی سی میں کیا جے آپ نازی پر پتا کرو کدھا منن والا ہے آن دے نہیں جینئر دا منن والا ہے انجینئر دے کمال انہیں ساٹھے طالباتے زین میں صحاباتے خلافے نابغد پیدا کر دیتے کہ آج ساٹھے مالمی ممبروں میں رابج کھڑے ہو کے صحاباتے جنگید کر دینے لیکن رب زلجلال دی قسم جب تک کہنے حدیث تھا بچہ بچہ زمدہ ہے اسی صحاباتی عظمت دا پھرے رہا لہراب دے رہاں گے اورے ہو جے انجین رہاں اورے ہو جے بھائی مانا دا انشاءاللہ لقبان دے رہاں گے کہو انشاءاللہ سیحباتہ دفاع کرو گے اور کرے آکر دفاع میں نے آج جو نہ نینے اس انجینئر دے کلپ پہ جیا کہنے دے جیہا سنو درہ کی بدبخت کی کہہ رہا ہے انہا للہ و انہی راجو میں سن کے میرے لوگ انڈے کھڑے ہو گئے آن دے آج دے مولوی میں لوں گلنگ کر دینے اگر آج دے دور چاہ حضرت میرے معاویہ حضرت عمر بن آس حضرت مغیرہ بن شعبہ زندہ ہو جن قبران چوٹ پہنے ہیں اے بغیدہ ہو دا نیٹ ہوتے کلپ موجود ہیں آن دے اگر ایک قبران چوٹ پہنے اسیوں نہ نمیہ کھانگے حضرت جی حضرت میرے معاویہ جی عمر بن آس جی مغیرہ جی اگر شکر کرو اسی نبی پاک جی دور چنہی سا تو آٹے دور چنہی سا اگر تو آٹے دور چنہ دے اسی تو آٹا مقابلہ تلوارہ نل کر دے لیکن آج اسی زبان نل تو آٹے حقائق لوکہ نو سنا رہے ہیں ساڑی دور کوئی نہیں روک سکتا اے بدبختان دے پیجے او بھی قبران چوٹ گیا آجان دے اسی یوں نہ نمیہ کا لکھ نہیں ہے اے نو سنا نرمان دے یا بدبخت ظالم نو او کارے موہاں والیاں نے کیا کیا سی اسی بڑے نارے مارے او نا کیا کیا او نا اے یا کیا سی نا آئے گا ساڑا باروہ امام تے اے نا نو قبران چوٹ گڑ کے درے مارے گا توبہ نعوذ باللہ بتا جے کن نو حضرات شیخین ابو بکر شدیق عمر فاروق نو رضی اللہ او نا کیا بائی مانا ساڑا باروہ امام آئے گا اے نا نو قبران چوٹ گڑ کے کی کرے گا درے مارے گا سزا دے گا اے نا کی آنکھ ہے اے نا کی آنکھ ہے اے جڑا اسلام نہیں پھردہ ہے علمی کتابی اے حمد ہے جے زندہ ہو جاں جب میں آنکھ آنکھا جی شکر کرو وہ تو حسین عیسان نہیں جے تلواران تو آنکھ مقابلہ کرتے وہ یہی دے پچھے لگ کے اپنے ایمان کون حضرت امیر معاویان کون حضرت عثمان کون عمر بن عاص کون مغیرہ بن شعبہ کون میرے نبید صحابہ جنہانو ربن قرآن جو واضح لفظوں جا کیا رضی اللہ عنہم باردو اللہ انہ ساریات راضی ہے رب دے راضی ہے اور ظالموں تسان اللہ دی کہتا بھی انکار کر دیتے اللہ واللہ کون حضرت عثمان نزی اللہ تعالی انہو اے فرمادے نے حضرت امیر معاویان کہ عثمان جی میں انہوں اجادت دے ہو آج جنہیں لوگ ہیں نا کیرہ پایا نا ایک لشکر میں لیاندہ دے نا کدھنے نظر نہیں ہونا توانہ پڑھ دیا گئے نا جی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گا مدینہ نو پاک کر دیا گا جی حضرت عثمان فرماد نے معاویان میں نو پسند نہیں کہ میری وجہ تو مدینہ جا کسے دا خون بہے میں پسند نہیں کرتا عثمان دی وجہ تو مدینہ جا کسے دا خون بہے عثمان پسند نہیں کرتا اللہ واللہ حضرت کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو میں گل مکان والا ماں ٹیم تے ختم ہو گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ یہ جو کوئی شکوک و شبہ آدمی تو آرے شہد موقع جان ہو سکتا کنیاں دے زینہ جو کئیاں بدبختان ہیں کئی گلہ پائیاں ہون گیاں حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے نے آجتا موقع ہے ایک مصری آیا آکے آندہ ہے جنہے لوگ بیٹھے نے قوم نے کسے جواب جتا آولا ایک قریش ایک قریش ہی نے ساتھ ہے آندہ ہے جو شیخ کیڑ ہے بزرگ کیڑ ہے عالم دین کیڑ ہے اے اوجرہ وچکار بیٹھے نا اوہ شیخ ہے آگیا آندہ ہے جی کوئی سوال کرنے نے حضرت عبداللہ فرماندہ نے کار سوال آندہ ہے حضرت عثمان بدر پہ شریک نہیں سنوئے اہنا کہ نہیں سنوئے آندہ اللہ اکبر آندہ ہے حضرت عثمان اوہد بچو فرار ہو گئے سن آنا کیا ہو فرار ہو گئے سن نس گئے سن آندہ اللہ اکبر یعنی ہوں دے دین چیس ہی کے ساریاں گلان جڑیانے تھے عثمان دے خلاف جا رہی ہیں آندہ ہے تیجی گالے تو سوک جیتوں بیعت تو یہ صلح ہوتا ہے بیعت محکے تھے میرے نفی نے درخت لے پہ کہ بیعت لے اسی شعفہ گلو اوہدومی عثمان موجود نہیں سن فرماندہ نہیں سن آندہ اللہ اکبر اینی کا لکھا ہے کہ نا تو جان لکھا اے ہو جو اندھے نے تیلی لانا لے اے ہو جو کی اندھے نے آج بھی کہی ہے نا تیلی لانا لے اور تیلی لانا لے آپ دوڑ جانے نا پیچھے لوگ لڑ دے رہے جانے نا آج جیدے ہو جو لگے پھر نا تیلیاں لانا لے اللہ اینہ قلصان سارے انہوں بچا کر لکھے اے تیلی لانا لکھے نا دوڑ چلا تیلی لانا لکھے خیال رکھ اسمان میں مدان جنگ ججیدے حال جوی ہوں مانگا تیلی لانا لکھے براپردہ شریک سن جانگا جی میں فتح یاب ہویا تیلی لانا لکھنیمت جو ہی ساتھ یانگا جی میں شکست کھا دی تو میرے نال براپردہ شریک ہوئے گا اسمان تو کارب ہے کہ میرے نال براپردہ شریک ہے تو ایتھے کر رہے کے میری بیٹی تھی اپنی بیوی تھی تمہار داری کر ایس واسطے میرے اسمان بدردہ شریک نہیں ہو سکے پر میرے نبی نے بدردہ شریک نہ کر کے بھی ہر کام میں جو براپردہ شریک قرار دیتا ہے اگلی گر سن جنگ اہد بے چل صرف اسمان دے پیر نہیں سن اکھڑے سارے آنے پیر اکھڑ گئے سن سارے آنے ایک باری دوڑا لکھ گئے سن تے میرے رب نے آکیا سی جنہ دے پیر اکھڑ گئے نے میرے رب نے معاف کر دیتا ہے میں نہ سارے آنوں اچھی بولو کی کر دیتا ہے سارے نہیں بولو کی کر دیتا ہے تے اسمان میں جو رہ گیا سی اللہ نے فرمایا جنہ دیتا اڑا لکھیا سن میدان اہد بچ جنہ دے پیر اکھڑ گئے یک بار کی حملے دی وجہ دوں میں نہ سارے آنوں معاف کر دیتا ہے تے اسمان بچ موجود نہیں سی پتہ لگا اسمان نمی رب نے واق کر دیتا ہے تی تی کر سن تو آنے اہدی سلا دے بیئے دے موقع تے حضر نہیں سن تے بد بختہ تے نوں پتہ نہیں سلاہ دے بیئے دے موقع تے میرے نبی نے جیڑی بیعت لئی شی اس بیعت دا سباب بھی حضرت عثمان بنے سن اس بیعت دا سباب کون بنے سن سارے نہیں بولے کون بنے سن حضرت عثمان بنے سن کیویں نبی علیہ السلام میں آئے عمر دا اراد ہے تے مکہ والے ان روک دیتا تو سی نہیں جی آسک دے عمرہ کر نبی علیہ السلام نے نا فرمایا بھئی انہوں نے کوئی گالبات کرو جا کے اسی صرف عمرہ کرنا ہے جنگ کرن نہیں آئے سن عمرہ کرن دے ہو میرے نبی نے نظرہ ماریاں میرے نبی نوں عثمان تو علاوہ کوئی بندہ ایسا لپا ہی نہیں کہ جنوں میرے نبی سمجھ دے کہ اے مکہ ویچ جا کے گالگ کرن دے لائے کے حضرت عثمان نوں سارے زیاباوی جو میرے نبی نے اپنا سفیر بنان دے لائے سمجھیا تے سفیر بنا کے مکہ ویچ بولو تے میرے نبی نے کنوں سفیر بنایا جیدے جیمان کوئی نہیں سی جیدے دیانت کوئی نہیں سی جیدے جمانت کوئی نہیں سی جیدے جیسلام کوئی نہیں سی جیڑا میرے نبی دا یہ نے بیتا دوسمنشی کنوں سفیر بنایا میرے مصطفیٰ نے حضرت عثمان عثمان جا جا کر انہا کل بات کر حضرت عثمان آئے انہا کہا عمرہ کرن دے اسی عمرہ کرنا آئے ہیں انہا کہا عثمان توں کر لے تیرے نبی نو نہیں کرن دے رہا فرماں لگے کٹے بے وقو ہو منو آن دے عمرہ کر لے نبی نو نہیں کرن دے رہا یہ کیمیں ہو سکتا ہے اے نہیں ہو سکتا انہا کہا جا اے گل نہیں ہو سکتی جہاں تینوں میں نہیں جان دینا یہ تھا ہی بیٹھا رہا انہا ڈک چڑے آ تے مشہور ہو گیا کسے گل اڑا دیتی حضرت عثمان نو مکہ آلہ شہید کر دیتے تے میرے پیغمبر خیمے میں بھی جو نکلے نے آپ نے فرمایا اعلان کر دے سارے سیاپا کٹھے ہو جان کموں پیش چودہ سو سیاپا دلش کرے سارے جمع ہو جان دنے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دنے اے میرے صحابہ میرے ہاتھ بیعت کرو اللہ دے نبی قادی فرمایا امہ آت دی قادی بیعت کرو سارے برو قادی بیعت کرو اللہ دے نبی کی مطلب فرمایا میں نے پتہ لگا عثمان نے مکہ والیاں شہید کر دیتے آج محمد عثمان دا بدلہ لیاؤں بغیر مکہوں واپس نہیں جائے گا آج بیعت کرو مر جا مانگے پر عثمان دا بدلہ لیاؤں بغیر نئی جا مانگے اور کدے بدلے لین دی اب بیعتاں میرے نبی لے رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ دادا دھلے میرے نبی دا ہاتھے اُتے میرے نبی دے چودہ سو سہا پا دا ہاتھے ہون بران سنو یاد اللہ ہی فاؤں کا آئی دی اے دو پہلے حدیث دے لفظ سنو میرے پیغمبر جدو چودہ سو سہا با نے بیعت کر لئی نا تے اے جی میرے نبی نے اپنا دو جا ہاتھ ہاتھ دے ماریا اے جی میرے نبی نے دو جا ہاتھ کتے ماریا ہاتھ دے تے آپ فرمان دنے ہاتھ دے ہی یاد عثمان اے میرے سیا بگوا ہو جاؤ میں محمد عثمان والوں بھی بیعت کر رہا ہوں آہ ہاتھ عثمان دا جے اے ہاتھ میرے نبی اپنے ہاتھ نوں کی دا ہاتھ کہہ رہے ہیں اور ظالمہ توں کیڑے کھڑ رہے ہیں تیرے دل ویجے شکو کو شبو ہاتھ لے جی تو میرے نبی نے اپیا تھلے میرے نبی دا ہاتھ اُتھے چودہ سو سحافہ دا ہاتھ اُتھے میرے نبی دا دو جا ہاتھ اور فرمایا ہے اے جی سمان دا ہاتھ تھے تے میرا رب اندید اللہ یہ فوق آئی دیہم سونے یا دک اللہ نہیں اے سارے ہاتھ تھے اُتھے میرے رب دا ہاتھ تھے تے پھر میرے رب نے اعلان کی تا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَعَيَوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَنْزَلَ السَّكِينَةَ لَيْهِمْ وَأَسَابَهُمْ فَتْحًا كَرِيبًا لَقَدْ لَعْمَ تِحْتَ دُومِي مِلْكِ تیم رب انہ سارے ہاتھ راضی ہو گیا اللہ کیوں راضی ہو گیا فرمایا المومنین چونکہ سارے مومن نے بولو سارے کنے چودہ سو سارے مومن امید کیا کرنا بدری تین سو تیرہ مومن نے اوہد والے سات سو مومن نے خندق والے سارے مومن نے طبوک والے مومن نے خیبر والے مومن نے مکہ والے مومن نے مدینے والے مومن نے میرے پیگمبر دے سارے سیابی مومن نے جینا میرے نبی دے کسی ایک سیابی دے ایمان دے شک کر دے رب کا بادی قسم واب بیمان برج اور اسی تے کیا کرنایا شکر دی جنہ نے پیار دی کی تین کنیا نے کی تھی یا ڈیڑھ لاکھ سے آپ آنے کی تھی شکر دی جنہ نے پیار دی کی تھی عمر ساری اندر نظارت بیتی نظارت بیتی اشارت بیتی نبی دے پیار دیوارت بیتی نبی دیjer فوجاً او نبی دی SER کداران دے شاتی نبی دی 왜�نا کداران دے شاتی جنہ دے سبا سلار امیرsimواویہ بینے جنہ دے سبا سلار عمر بینہ آج بینے جنہ دے سبا سلار میرے پیگمبر دے شیابا بینے حضرت عثمان بینے حضرت عمر بینے حضرت عبو بکر بینے اور مند نے نبی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی سفر حضرت گاران دے ساتھی اور لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی زندگی دے ساتھی میزاران دے ساتھی نبی دے صحابانوں جو مندہ سنا سی ساتھی عقیدہ سن نبی دے صحابانوں جو مندہ سنا سی خدا دی قسم و جہنم نجازی تو ابھی عقیدہ ہے گے نہیں اللہ سانو سالانوں سے آپنا پیار کنوالا بنائے اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو شرم و حیاء دا پیکر ایمان دا پیکر تقوی پرہیز کاری اور شجاد و بہادری دیانت و ایمانت اسلام اور ایمان والا حدیت کیا افتا میرے نبی دا دورا تماغ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو اٹھاران تیل حج سن پینٹی ہی جنی تھی اندر انہو ظالمہ خارجیاں نے مقام تھی اندر تلوار مار کے شہد کر دیتا یہ تو تلوار ماری خون دا فوارا نکلیا تے سم نے قرآن پہ تلاوت پہ کر دینا تے آیت جدے اتے خون جا کے ڈگیا او عید کے لیے فَإِنْ آمَنُو بِى مِسْلِ مَا آمَنْ تُم بِهِ فَقَدِهْتَ دَوْو وَإِنْ تَوَلَّوْو وَإِنْتَ بَلَّوْو فَإِنَّمَا اُنْ فِي شِقَاكْ فَسَيَدْ فِيْكَاكْهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِیُ الْعَلِیمُ اس آیتے خون گریا حضرت عثمان نے جام شہادت نوش کی تا اللہ انہوں پیارے ہو گئے رب دیا جنتاں دے مہمان بن گئے اللہ انہوں نے شہادتاں قبول فرما اللہ انہوں نے قربانیاں قبول فرما اللہ انہوں نے جنتی نے ساڑھا ایمان ہے رب انہوں نے اور ترجے اپنے ہاں بلن فرما سبحانہ ربی کا رب العزت امہ یز اللہ و اللہ و اللہ اللہ و اللہ